اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو سے میں سی پلس پلس کے اندر اوب کی ایک پلیلیسٹ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر ہم اوب کے تمام بیسک کنسٹرٹس کو کلیر کریں گے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دوبار دیں تاکہ آنے والا تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ویورز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اوب کا ایک بیسک انٹرڈکشن لیں گے اب تک جو ہم سی پلس پلس کے اندر پروگرامنگ کرتے آ رہے تھے نا اسے ہم کہتے ہیں پروسیجرل پروگرامنگ اس کے اوپر میں نے ایک پوری پلیلیسٹ میں آ دی ہوئی ہے جس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کی بیسکس نہیں کلیر تو سب سے پہلے آپ یہ پلیلیسٹ دیکھیں اور اپنی سی پلس پلس کی بیسکس کو کلیر کریں اس کے بعد آپ اوب کی طرف موو کریں ٹھیک ہے ویورز لیکن اگر آپ کی بیسکس کلیر ہیں تو آپ بڑی ایزیلی اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پروسیجرل پروگرامنگ اور اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ میں بیسک ڈیفرنس کی ہے پروسیجرل پروگرامنگ میں ہم سیدھا سیدھا جو ہے نا پروسیجرز اور ڈیفرنٹ فنکشنز بنا کے اپنے ڈیفرنٹ فنکشنز بنا کرتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا پتا ہو گیا اگر آپ کی بیسک کلیر ہیں تو ہم ڈیفرنٹ فنکشنز بناتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے ڈیفرنٹ فنکشنز بنا کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک اچھی اپروچ نہیں ہے اپجیکٹ اوریینٹر پروگرامنگ انڈیسٹینڈنگ کے لیے ایک بہت اچھی اپروچ ہے اس کو ہم آگے بینیفیٹس میں دیکھیں گے کہ یہ کس لیے جو ہے پروسیجرل پروگرامنگ سے زیادہ بہتر ہے اپجیکٹ اوریینٹر پروگرامنگ کے اندر ہم ڈیفرنٹ اپجیکٹس کریئٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹا کے اوپر ڈیفرنٹ اپریشنز پرفارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپجیکٹ اوریینٹر پروگرامنگ کے بینیفیٹس کے ہیں اوپجیکٹ اوریینٹر پروگرامنگ فاسٹر ہے اور ایزیر ٹو ایگزیگیوٹ ہے مطلب جو پروسیجرل پروگرامنگ کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں نا وہ سلو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایزیلی ایگزیگیوٹ نہیں ہوتا لیکن اوپجیکٹ اوریینٹر پروگرامنگ کا کوڈ زیادہ فاسٹ ہوتا ہے پروسیجر پروگرامنگ کی نسبت اس کے علاوہ اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ ہمیں اپنے پروگرام کا ایک کلیر سٹکچر پروائیڈ کر دیتی ہے جس کے ذریعے ہمیں پروگرام کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ ہیلپس ٹو میک دا کورٹ ایزیر ٹو منٹین موڈیفائی اینڈ ڈی بگ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں پروسیجر پروگرامنگ کی نسبت اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کو زیادہ بہتر بناتی ہے اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کے اندر ہمارا کورٹ جو ہوتا ہے وہ منٹین بہت اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں لائک ایک الگ دوسرا ڈیویرپر آیا ہے اس نے ہمارے کورٹ کو دیکھا ہے تو وہ بہت ایزیلی ہمارے کورٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم موڈیفائی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کے اندر اور ڈی بگنگ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں لائک اگر کوئی ایررز آگئے ہیں تو ہم بہت آسانی سے اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کے اندر ان ایررز کو رموو کر سکتے ہیں پروسیجر پروگرامنگ کی نسبت اس کے علاوہ اوپ میک اٹ پوسیبل اپلیٹر پروگرامنگ کی نسبت اوپ کے اندر ہم کام کس طرح سے کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ کلاسز بناتے ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کرتے ہیں یہ دو مین اسپیکٹس ہیں اوپجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کے اندر جو آپ کو پوری اوپ کے اندر لے کے چلنے پڑتے ہیں وہ ہیں کلاسز اور اوبجیکٹس یہ کلاسز اور اوبجیکٹس کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک اگزمپل لے لیتے ہیں ایک فروٹ کی کلاس ہے اس کے ملٹیپل اوبجیکٹس ہیں ایپل اورینج مینگو بنانا گریپس جتنی بھی چیزیں فروٹس کے اندر آتی ہیں وہ فروٹ کے اوبجیکٹس ہیں اسی طرح سے جو ایک کار ہے اس کے اوبجیکٹس کیا ہوں گے مرسیڈیز فراری اس طرح سے بی ایم ڈیو یہ کار کے اوبجیکٹس ہیں یہ نہیں ہوگا کہ کار کے اوبجیکٹس یہ ہوں گے ایپل مینگو گریپس یہ کار کے اوبجیکٹس ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اب کار ایک الگ کیٹیگری ہے فروٹ ایک الگ کیٹیگری ہے فروٹ کے الگ اوبجیکٹس ہوں گے کار کے الگ اوبجیکٹس ہوں گے اسی طرح موبائل کے الگ اوبجیکٹس ہوں گے سمسنگ ایپل ہواوے ملٹیپل اوبجیکٹس ہوں گے دنیا میں ہر کلاس کے الگ الگ اوبجیکٹس ہوں گے اس طرح سے ہم object oriented programming کے اندر work کرتے ہیں like classes بنا کے اس کے multiple objects بنا لیتے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ جب ہم practical ہی کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے clear ہو جائیں گی اگر ابھی آپ کو کوئی confusion ہو تو وہ practical session میں دور ہو جائے گی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ